ایمکی ایم کے مرکزی رہانوما سابق زلہ ناظم کورنوی جمیل کراچی میں انتقال کر گئے کورنوی جمیل برین ہیمریج کے سبب طویل عرصے سے کومہ میں تھے وہ ایمکی ایم کے تنظیمی عودو پر فائز رہے دوزار دو میں کراچی سے ممبر سن اسمبلی منتخب ہوئے دوزار پانچ میں زلہ ناظم حدراباد منتخب ہونے پر صبح اسمبلی سے استیفہ دیا ایمکی ایم پاکستان کے رہنوما کورنوی جمیل تبیل علالت کراچی کے نیجے سپتال میں انتقال کر گئے تھے انہیں برین ہیمریج کے اٹیک ہوا تھا آج سے ایک سال قبل اور ان کی تبیت کافی خراب تھی ان کا سپتال میں زیر علاج رکھا گیا تھا لیکن آج وہ جامبر نہ ہو سکے اور خالق حقیق سے جاملے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا کہ سیاسی رہنوماوں کی آمد کا یہاں سستہ شروع ہے جبکہ ایمکی ایم پاکستان کے رہنوما بھی یہاں پرپورٹیز جو ان کی باڈی کو یہاں سے ریسیب کرنے کے بعد یہاں سے لے کر اب سے تھوڑ دیر پہلے یہاں سے گئے ہیں دوسری جانب خاندانی ذرائق حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کورنوی جمیل کی نماز جنازہ ہے کل دوپیر میں جمعہ کے نماز کے بعد دیفنس میں ادا کی جائے گی جس کے بعد ہم کی تتفین جو ہے وہ مقامی قبرستان میں کی جائے گی بازر ہے کہ کورنوی جمیل ایمکی ایم پاکستان کی جانب سے دو مرتبہ رکنے قومی اسمبلی اس کے علاوہ دو مرتبہ رکنے صوبائی اسمبلی بھی متعلق ہو چکے تھے اس کے علاوہ وہ کافی متحرک تھے ایمکی ایمکی ایم کو مختلف پلیٹ فارم پر ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سیاست سیاست کے حالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہیدر آباس نے پھر سیاست کا آغاز کیا تھا بہت شکریہ سالی شہاب ڈیٹ کرنے کے لیے